میرا نام شویب ہے اور میرا تعلق کراچی کے علاقے پی سی ایچ ایس سے ہے آج میں جو آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری اپنی پوری فیملی نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا اور آج بھی جب میں اس وقت کے بارے میں سوچتا ہوں تو رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک خوفناک وقت ہم نے ایکسپیرینس کیا پوری فیملی نے واقعہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بائی گراؤنڈ دینا چاہوں گا ہماری فیملی میں سیون میمبرز ہیں دو میرے پیرنٹس سب سے بڑی میری سسٹر ہے اور پھر ہم چار بھائی ہیں مجھ سے چھوٹا ایک بھائی ہے اور دو بڑے بھائی ہے مجھ سے اور سب سے بڑی سسٹر ہے اچھا کرنٹلی ہم سب الحمدللہ مچیور ہیں اب آف ایٹین ہیں لیکن یہ واقعہ جب سات آٹھ سال پہلے پیش آیا تھا تو اس وقت ہم سب تقریباً ٹینیجرز تھے تو ہماری جو فیملی میں جو مین وکٹمز تھے اس واقعے کے وہ میری اپنی والدہ اور میرا چھوٹا بھائی تھا دو الگ الگ ایکسپیرینسز ہمارے گھر میں ایک ساتھ ہو رہے تھے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور دونوں ہی ایکسپیرینسز سیملٹینیسلی ایک ساتھ ہوتے تھے تو سب سے پہلے مناج بھائی میں اپنے چھوٹے بھائی کی ایکسپیرینس شیئر کرو گا تقریباً سات آٹھ سال پہلے میں میری سب سے بڑی خالہ کا انتقال ہوا تو میری والدہ اور تمام گھر کے بڑے کافی افسردہ تھے تو ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی جو اس وقت تقریباً شاید فورٹین یئرز کا بھی نہیں ہوگا وہ قبرستان چلا گیا سب کے ساتھ اور خالہ کو دفنانے اور پھر جب وہ واپس آئے تو اس نے شاور بھی نہیں لیا جو کہ لینا چاہیے عموماً تو اس میں کسی نے غور فکر نہیں کی کیونکہ سب کافی افسردہ بھی تھے اور مصروف بھی تھے اچھا پھر کچھ دنوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کے ساتھ عجیب عجیب ایکسپیرینسز ہونا شروع ہو گئے وہ اکثر رات میں بیچ رات میں دھائی تین بجے کے قریب اٹھتا تھا اور میں ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے کیونکہ وہاں پہ اسی چل رہا ہوتا تھا تو ہم سب کی آنکھ جب کھولتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی اٹھ کے پلنگ کے اوپر ہی بیٹھ کے کسی سے باتیں کر رہا ہوتا تھا اور جیسے سرگوشیاں ہوتی ہیں وسپرز ہوتے ہیں تو کسی سے وسپرنگ کر رہا ہوتا تھا اور جب امی ابو اٹھتے تھے اس کو دیکھتے تھے اور لائٹس ہم کھولتے تھے اور اس کو ہلاتے تھے تو وہ فوراں چوک جاتا تھا اور اس کو خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ اس وقت پیٹھا ہوا کیوں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو خود کچھ نہیں اندازہ ہوتا تھا پھر کچھ ٹائم بعد ہمارے گھر کے باہر دو گارڈنز ہیں انٹرینٹس کے باہر جو ہم نے خوبصورتی کے لیے بنایا تھے ہمیں وہاں سے ایک رات کو دو کوئے کے سر پڑے ہوئے ملے تھیلی میں لپٹے ہوئے تو جب ہم نے اس کو دیکھا ابو نے تو فوراں کسی کو بلوا کے ان کو ہٹوایا اور کافی شدید بو بھی آ رہی تھی پھر اس کوئے کے سر ملنے کے بعد میری جو والدہ ہے ان کے ساتھ کچھ واقعات ہونا شروع ہو گئے وہ جب رات کو سوتی تھی تو صبح جب اورتی تھی تو ان کے ہاتھوں میں اور ان کی گرڈن میں سرخ قسم کے نشانات ہوتے تھے جیسے کہ کوئی بلی کا پنچہ ہو اور ہم نے آج تک کبھی کوئی جانور نہیں پالا لیکن اس کے باوجود سرخ قسم کے لمبے لمبے نشان ہوتے تھے میری امی کی گرڈن میں ان کے ہاتھوں میں اور ساتھ ہی میں پھر بھائی کے ساتھ بھی مسئلے شروع ہو گئے پہلے تو وہ سلیپ ٹاکنگ کرتا تھا پھر اکثر ورات کو ایسا ہوتا تھا کہ ہم سب سو رہے ہوتے تھے اور وہ اپنے بستر پہ ہی موجود نہیں ہوتا تھا جب ہم دیکھتے تھے تو وہ بہار جہاں پہ لیونگ ایریا ہے اس کی لائٹیں بند ہوتی تھی کیونکہ پورا گھر ایک ساتھ سوتا تھا تو لائٹیں بھار کمروں کی بند ہوتی تھی لیکن وہ وہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوا سرگوش یہ کر رہا ہوتا تھا پھر کچھ ٹائم گزرا مناج بھائی کہ میرے بھائی نے رات کو سوتے سوتے چیخے مانا شروع کر دی اور وہ چیخے اتنی خوفناک ہوتی تھی کہ جیسے کہ ایک بچہ نہیں بلکہ ایک چالیس پچھاس سال کا مرد چیخے مار رہا ہو رات کے اندھیرے میں ہم سو رہے ہوتے تھے اور اچانک سے بھاری بھاری چیخوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی جب لائٹ کھولتے تھے تو میرا بھائی آنکھیں بند کر کے چیخے مار رہا ہوتا تھا اور جب ہم اس کو اٹھاتے تھے تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا اور ساتھ ہی میں میری امی کے ساتھ بھی مسئلہ مسائل بڑھنا شروع ہو گئے میری امی ایک رات سو رہی تھی تو ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے لیونگ ایریا میں باہر کی طرف ہم سب کمرے میں تھے میری امی باہر لیونگ ایریا میں لیٹی ہوئی تھی تو ان کو اکثر سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے تو وہ ایسی سے اٹھ کے باہر لیٹ جاتی ہے تو اسی طرح ایک رات وہ باہر لیٹی ہوئی تھی کہ ان کو ایک بچی نظر آتی ہے جو کہ سائیکل چلا رہی ہوتی پورے لیونگ ایریا میں گول گول دائرے میں اور میری امی کو بولتی ہے کہ آپ اٹھ کے اندر چلی جائے ہمیں یہاں پہ کھیلنے دے پھر کچھ ٹائم گزرا کہ میری سسٹر جو میریڈ ہے وہ ویکیشنز منانے کے لیے کراچی آگئی ہمارے پاس اور ان کی اس وقت ایک بیٹی بھی تھی اب دو بیٹیا ہے پہلے ایک بیٹی تھی جو تقریباً دو ڈھائی سال کی تھی اچھا تو اس وقت پھر چیزیں تھوڑی نارمل ہونا شروع ہوئی بھائی کی چیخیں بند ہو گئی امی کے نشانات بند ہو گئے لیکن جیسے میری سسٹر کراچی آتی ہے اور ایک ہفتہ گزرتا ہے تو میری امی اور میری سسٹر بتاتی ہے کہ وہ باہر لیونگ ایریا میں باتے کر رہی تھی رات کے ڈھائی تین بجھ رہے تھے کہ ان کو نظر آتا ہے بقائطہ ایک سفید رنگ میں ایک کوئی خالی سفید رنگ میں ایک مطلب نہ سر ہے نہ پاؤ ہے صرف ایک کپڑا سفید رنگ میں جلی سے اڑتے ہو نظر آتا ہے کہ وہ لیونگ ایریا سے جہاں پہ ہم سب سو رہے ہیں اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور میری امی اور میری بہن جب دیکھتی ہے تو کمرے میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا اور تھوڑی دیر بعد ہی میرے چھوٹے بھائی کی چیخنے کی آوازیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت اتنی زور زور کی چیخیں مار رہا ہوتا ہے کہ ہم لائٹ کھول کے اس کو جگا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ جاگ نہیں رہا ہوتا خیر ہم نے بڑی مشکلوں سے اس کو جگاتے ہیں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور لیکن اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اچھا پھر کچھ دن بعد مناج بھائی کیا ہوا یہ واقعہ یہ واقعہ چلتے رہے بھائی کے ساتھ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ واقعہ کیوں ہو رہے ہیں اور ہمارے گارڈن میں سے کوئے کے سر ملنے کا کیا مقصد تھا برحل کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے کہ میری امی جو نشانات ہے جسم میں وہ دوبارہ سے پڑھنا شروع ہو جاتے اور اس بار اتنے سخت نشان آتے ہیں کہ اکثر اگر اس پر پانی لگاتی تھی ہمیں وضو کرتے وقت تو شدید قسم کی جلن محسوس ہوتی تھی پھر مناج بھائی یہ جو ایک آخری واقعہ جس کے بعد یہ سب بند ہونا شروع ہوا لیکن یہ جو آخری انسیڈنٹ پیش آیا تھا یہ میں نے اپنی پرسنلی میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا کچھ یوں کہ مسلسل ایک ہفتے سے میری امی کے ہاتھوں میں نشان پڑھ رہے تھے امی کو ہم پڑھائی کر دیتے دمبلہ پانی دیتے